بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عویس اور یہ ہے کینن کا روم ارکولر اور آج کل کی ڈیٹ میں اگر آپ اس کو پرچیز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو یہ پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں اس کے مطلق ساری معلومات شیئر کروں گا اس کی تھوہ کتنی ہے موٹر کون سیسٹ میں استعمال کی گئی ہے ہنی کون پیڈ کون سیسٹ میں استعمال کیے گئے ہیں اور اس کا جو ٹینک ہے وہ کتنے لیٹرز کا ہے اور جڑے رہیے ہماری ویڈیو میں یہ سب کچھ جاننے کے لیے اگر اس کے موٹر نمبر کی بات کرنا تو موٹر نمبر شیئے پینسٹسو ایم سموکی گریہ یہ موٹر نمبر ہے اور یہ اڈوانس چل ٹیکنالوجی ہے ایئر کولر فریش ایر اس کے علاوہ سنو فال فار لارچ اینڈ پیشیل سیٹنگز اور اس کے اگر ٹینک ہی بات کریں تو نائنٹی لیٹر کا بگ ٹینک ہے اور یہ لائٹ ویٹ ڈیوریبل ہائی ہے اس کے علاوہ اگر اس کے فیچیز بھی بات کریں تو تربو تھرس یعنی اس کے جو تھوہ ہے وہ چالیس فٹ تک ہون سکتی ہے اس کے علاوہ ہنی کوم پیڈ یعنی کہ جو اس کے پیڈ ہیں وہ باریک سوراک والے ہیں اور اس کا سائز دو انچ ہے اس کے علاوہ انرجی سیونگ یہ اس میں جو موٹر استعمال کی گئی ہے وہ انرجی سیونگ ہے یعنی کہ ایک سو اسی سے دو سو وارٹ تک استعمال کرے گی اس کے علاوہ بیگس ٹینک یعنی کہ وہی نائنٹی لیٹر بگ ٹینک ہے اس میں اور فور فریزیبل بوٹل اس کے ساتھ آئس بوکس میں جو بوٹل استعمال کی جاتی ہیں وہ چار دی جاتی ہیں وہ یعنی کہ ری فریزیبل کر کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں جی تب ہی بس چلتے ہیں اب اس کی انڈبوکسنگ کی طرف جی تب ہی بس انڈبوکسنگ ہو چکی ہے سب سے پہلے ہم اس کے پینل بھی بات کر لیتے ہیں پینل پہ تین عدد نوبس ہیں ایک نوب یہ کولنگ کی ہے یہ پمپ کے لیے استعمال ہوگی اون آف یعنی کہ اگر آپ پمپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اون کرنے برنا آف رہنے دیں اس کے علاوہ جو دوسری نوب ہے یہ سپیڈ کی ہے اور اس میں تین سپیڈ ہیں ہائی میڈیم اور لو اور یہ جو نوب ہے یہ سونگ کی ہے یہ سونگ لیفٹ اینڈ رائٹ یہ بلیڈ اس کے ہوں گے یہاں سے اون آف ہو سکتی ہے اگر اس کے سامنے فرنٹ گریل کی بات کریں تو یہ جو اب ڈون والی گریل ہے یہ مینول آپ کو کرنی پڑے گی یہاں سے اوپر نیچے اور جو لیفٹ اینڈ رائٹ ہے وہ اندر والی یہ نوب سے ہوگی اور اگر اس کے یہ جو فریم ہے اس کا گری کلر میں یہ سارا فائبر پلاسٹک ہے اور ٹینک بھی جو اس کا آئس باکس ہے وہ بھی فائبر سے ہی تیار کیا گیا ہے یہ اگر آپ کو آئس باکس دکھا دیں اس میں یہ جو ہے نا یہ فور فریز بل بوٹل جو بتائی تھی یہ وہ والی ہیں یہ دو ہیں اور دو فریز میں رکھنی پڑتے ہیں دو اس میں استعمال کریں دو فریز میں رکھنی پڑتے ہیں فریز ہونے کی لیے اور اس کے اگر ٹینک ہی بات کریں تو اس کا ٹینک ہی ہے نیچے گری کلر میں یہ پلاسٹک سے بنایا گیا ہے اور یہ سامنے اس کے گیج ہے یہاں سے آپ کو پانی کے لیول کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پانی کتنا ہے اس میں اور یہ جو ٹینک ہے یہ نائنٹی لیٹر کا ٹینک ہے اور یہ اس کا water inlet ہے پانی کوورر میں داخل کرنے کے لیے اور اگر اس کے پیڑ بھی بات کریں تو پیڑ باریک سوراک والے یہ دو انچ کا پیڑ انہوں نے استعمال کیا ہے تینوں طرف سائٹ اور دوسری سائٹ جو ہے نا تینوں طرف دو انچ کا پیڑ انہوں نے استعمال کیا ہے اس کی موٹر کی ورانٹ ہے تین سال اور اگر اس کی موٹر وائنڈنگ کی بات کریں تو موٹر وائنڈنگ جو ہے وہ سی سی ہے یعنی کہ چینہ کوپر میں ہے اور اس کی جو لیٹس پرائز ہے وہ ہے اٹھائیس ہزار مو سو اور جن ویبرز کو ہماری یہ پرڈک پرچیز کرنی ہو سکرین پر دی لئے نمبر پر آپ تا کر سکتے ہیں جی تو ویبرز اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ